اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس میں ہوں رزوان احمد اور ایک دفعہ پھر حاضر ہوں علم کی دنیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے پاس جس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ فرسٹر انگلیش کی جو جتنا کمپلیٹ سیلیبس اس کو سیریز کی شکل میں ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں سپیسیفیکلی یہ جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم ڈسکرس کرنے جارہے ہیں جو ہمارا چپٹر نمبر سکس ہے دا ریوارڈ اس کی ایکسرسائز کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیپر کے اندر جو ابجیکٹیف کا بیس مارکس کا پورشن اس میں پانچ مارکس کے آپ کو ایم سی کیوز بھی آنے ہیں تو ایم سی کیوز ہر ایکسرسائز کے بہت ایمپورٹنٹ ہیں تو اس لیکچر کے اندر ہم ایم سی کیوز کے دیکھیں گے کہ کون سے کریکٹ آنسر ہیں اور ساتھ میں اس کی جو پنکچویشن جو ایکسرسائز میں دی گئی ہے اس کو ہم یہاں پر اٹیمٹ کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایم سی کیوز جو ہیں وہ کون سے ہیں سب سے پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے ایکسرسائز کے اندر چوز اکوریکٹ آنسر وہ ہے جورکن سیڈ جورکن نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا ہونا پڑے گا تو اس کی اپشن ہے ایکسرسائز کے اندر چوز اکوریکٹ آنسر اور ہارڈ ورکنگ پرسن تو اس کا صحیح جواب ہے بی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر میں آپ کو جو اس کے کوریکٹ آپشن ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو پہلا ایم سی کیوز اس کی ایکسرسائز میں اس کا صحیح آپشن ہے بی تو ہم اسے اپنے پیپر کے اندر کوریکٹ کر لیں گے دوسرے نمبر پہ ہے the man who keeps on wins جو آدمی محنت کرتا رہتا ہے جورکن کے مطابق کیا جیتا ہے the reward, the race, the shield, the trophy تو اس کا بھی صحیح جواب ہے ریس جو بی آپشن ہے تو ہم کہیں گے کہ دوسرے نمبر پہ بھی جو بھی آپشن ہے وہ ہمارا کریکٹ ہے the race تیسرے نمبر پہ ہے he would be skating champion if he really gave وہ skating champion بن جائے گا اگر اس نے دیا کیا دیا some money, کچھ پیسے his passion, اپنے جذبات, all his time to it, اپنا سارا وقت, his energies, اپنی ساری طاقت تو اس کا صحیح جواب ہے all his time to it جو کہ c آپشن ہے تو ہم کہیں گے کہ تیسرے نمبر پہ جو c آپشن ہے ہماری ایکسرسائز میں وہ کریکٹ ہے چوتھے نمبر پہ ہم دیکھیں گے he hit on a most extraordinary ambition to be appointed اس کے ذہن میں ایک بڑا شاندار خیال پیدا ہوا کہ وہ appoint ہو جائے کیا an inspector, a magistrate, a clerk یا پھر court acrobat تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا صحیح option d court acrobat ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ جو ہمارا d option ہے وہ کریکٹ ہے پانچوے نمبر پہ at the age of sixteen he won سولہ سال کی عمر میں کیا جیتا اس نے high jump, the hurdles, the hundred yards, race یا پھر high jump, the hurdles and the hundred yards تو یہاں پہ بھی جو ہمارا d option ہے جس کے اندر high jump, انچا jump لگانے والا مقابلہ hurdles, رکافٹوں کو پار کرنا اور سو گرز کی جو ریز تھی اس کو تو ہم کہیں گے کہ پانچوے نمبر پہ بھی جو ہمارا mcq ہے اس کی بھی d option کریکٹ ہے چھٹے نمبر پہ دیکھیں گے georgias probably wanted to georgias غالبن کیا بننا چاہتا تھا کیا وہ خواہش کرتا تھا make his country powerful اپنے ملک کو مضبوط بنانا چاہتا تھا prove his parents wrong اپنے ماں باپ کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا wear a splendid uniform شاندار لباس پہنا چاہتا تھا create a post of court acrobat یا court acrobat کی وہ post کو create کرنا چاہتا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے b, prove his parents wrong تو چھٹے نمبر پہ بھی ہم کہیں گے کہ صحیح option ہمارے پاس b ہے ساتھویں نمبر پہ ہے when georgias was inaugurated جب georgias کا افتتح کیا گیا the people uploaded تو لوگوں نے تعلیاں بھی جائیں because کیوں he had achieved his ambition اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا looks splendid in his uniform یا وہ اپنے uniform کے اندر بڑا شاندار نظر آتا تھا performed on the hurdles and swings اس نے رکافٹوں اور جھولوں کے اوپر وہ perform کر کے دکھایا یا پھر defeated his enemies اپنے دشمنوں کو دھوکہ دیا تو جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی صحیح option a ہے ساتھویں نمبر پہ کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا تھا اسی لئے لوگ جو ہیں وہ تعلیاں بجا رہے تھے آٹھویں نمبر پہ ہے the great throne room had been turned into a kind of کہ وہ جو بڑا دربار تھا اس کو بدل دیا کس میں swimming pool کے اندر gymnasium کے اندر stadium کے اندر یا race track کے اندر تو اس کی بھی صحیح option آٹھویں نمبر پہ ہم کہیں گے b gymnasium تو ہم b کو ٹک کر دیں گے نوے نمبر پہ ہے terbert terbert نے کیا کیا ask jorkins what his own ambition was jorkins نے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد تھا believe jorkins story jorkins کی story کے اوپر یقین کر لیا disagreed with jorkins یا پھر اس نے jorkins کے ساتھ اتفاق نہ کیا یا پھر improved jorkins story یا jorkins کی story کو ترہا بہتر کر کہ اس نے پیش کیا تو اس کا صحیح option ہے c کہ terbert جو ہے وہ اس نے disagree کیا jorkins کے ساتھ اتفاق نہیں کیا آخری دسویں نمبر پہ ہے jorgy has achieved his ambition by jorgy has نے اپنا مقصد کیسے حاصل کیا building a skating ring اس نے ایک skating ring ایک میدان بنایا going into politics یا وہ سیاست میں چلا گیا getting an opportunity یا اسے کوئی موقع مل گیا یا پھر winning the hundred yards یا اس نے سو گز جو ہے اس کی ریس کو جیتا تو ہم کہیں گے کہ اس کی صحیح option ہے going into politics دسویں نمبر پہ جو b option ہے کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کیا politics میں جا کر یہ تو تھی students اس chapter کی mcqs آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوری طور پہ اپنے book کو کھولنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنے answers کو tick کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس lesson میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس chapter کی exercise میں جو punctuation ہے کیونکہ mostly mostly جو آپ کو punctuation paper میں بھی آئے گی اور punctuation بچوں یاد رکھیں پانچ مارک کا آپ کا یہ question ہے اس کو آپ نے skip نہیں کرنا بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح کبھی بھی آپ competition میں آگے نہیں نکل سنکھے گے تو punctuation کا جو question ہے اس کو آپ نے کیسے attempt کرنا ہے اس exercise کی punctuation correct کیسے کی جا سکتی ہے وہ ابھی ہم سیکھتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر punctuation کے لیے کونسی lines دی گئی ہیں وہ lines ہیں life is like a race life is like a race jorkans went on jorkans went on in which they tire after a while after a while and sit down and sit down or get interested or get interested in something else in something else instead the man who keeps on the man who keeps on wins the race دیکھیں کافی یہ lengthy line ہے اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو punctuate جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بار بار بتاتے رہی ہیں کہ جب کوئی بات کوئی کریکٹر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ words ہم نے reported speech کے اندر لکھنے ہیں quotation mark کے اندر لکھنے ہیں inverted commas کے اندر لکھنے ہیں تو life is like a race jorkans went on jorkan نے اپنی بات جاری رکھی کہ زندگی ایک دوڑ ہے اس کا مطلب ہے کہ jorkan یہ words بول رہا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ پھر اپنے inverted commas جو ہیں وہ لگا لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پہلا word جیسا کا rule ہے کہ sentence کا پہلا word جو ہے وہ capital آنا چاہیے تو پھر ہم یہاں پر کیا کریں گے یہ l جو ہے وہ small letters میں لکھا ہوا تھا اسے ہم capital کر دیں گے تو یہ inverted commas لگ گئے اور آگے l جو ہے پہلا word ہمارا capital آ گیا تو ہم کہیں گے life is like a race یہاں تک یہ اس نے بات کی jorkans went on یہ jorkan اپنے بات جاری رکھی یہ words commentary ہے یہ writer نے بتائے ہیں jorkans کے بارے میں اس کی بات ہے یہاں تک like a race ہم یہاں پر پھر full stop لگائیں گے اور inverted commas جو ہیں وہ بند کر دیں گے jorkans went on اب jorkan کا جے دیکھیں یہ small ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ cut کر کے یہاں پر ہم اس کو بھی capital کر دیں گے jorkans went on jorkan نے اپنی بات جاری رکھی یہاں پر in which the tire اب اس کا مطلب ہے کہ jorkan نے جو پیچھے بات شروع کی تھی وہی اسے آگے continue کر رہا ہے تو جب ایک ہی بات continue کر رہے ہو تو پھر یہاں پر full stop نہیں اسے ہم کیا کریں گے کومہ لگا دیں گے یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پچھلی اس کا sentence اور اگلا sentence actually continuous ہے اس کے بیچ میں یہ تھوڑے سے الفاظ writer نے اپنی طرف سے put کیے ہیں تو ہم یہاں پر inverted commas start کیے اور یہاں پر اپنے inverted commas کو بند کر دیا تو جیسے ہی بات دوبارہ شروع ہوگی ہم اپنے inverted commas جو ہیں وہ دوبارہ لگا دیں گے in which اب ہوتا کیا ہے کہ اگر یہاں پر full stop ہوتا اور یہ کوئی نیا sentence شروع ہو رہا ہوتا تو یہاں پر یہ جو پہلا word آنا چاہیے تھا وہ capital آنا تھا لیکن چونکہ بات continuous ہے پیچھے سے ایک ہی بات چل رہی ہے اس لیے یہ word ہم capital نہیں کریں گے in which they tire after a while and sit down یہاں پہ دیکھیں اب اس کے بعد کومہ آئے گا اور get interested یہ کومہ کیوں آتا ہے کہ جب کسی sentence کے اندر دو مختلف یا ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو تو ان کے درمیان ہم جو ہے وہ کومہ لگا دیتے ہیں تو یہاں پر اس نے ایک آئیڈیا دیا in which they tire after a while and sit down تھک جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور یا پھر اس کا مطلب ہے ایک اور نیا آئیڈیا آنے والا ہے اس لیے ہم نے stop the man who keeps on wins the race اب دیکھیں نا یہاں پر full stop آ گیا اب نیا سنٹنس چروہ رہا ہے تو یہ جو پہلا ورڈ ہے تی دا کا اس کو ہم جو ہے وہ small کو کٹ کر کے یہاں پر capital کر دیں گے the man who keeps on wins the race full stop یہاں پہ ہماری بات ختم ہو گئی جب بات ختم ہو گئی تو ہم نے اسی طرح جو quotation mark ہیں جو inverted commas ہیں اس کو بھی ہم نے یہاں پر add کر دینا ہے تو اس طرح اس exercise کی punctuation جو ہے وہ attempt کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوری طور پر اپنا جو ہے وہ book نکالیں اس میں سے tally کریں اور اپنی punctuation جو ہے وہ اپنی exercise میں اسے correct کر لیں پانچ marks کی یہ punctuation جب وہ آپ کو آئے گی امید کرتا ہوں کہ یہ lecture آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ